کورونا وائرس کا خوف کرناٹک اور کولار میں ہزاروں مرگے جندہ جمین میں گاڑے مہراش میں پانچ کروڑ سے ادھک کے پولٹری اتباد کیے نشٹ پولٹری انڈسٹری کو روزانہ دو ہزار کروڑ کا نقصان دیش بھر میں کورونا وائرس کا خوف صرف چڑھ کر بھول رہا ہے حالت ایسے ہو گئے ہیں کہ مرگا کھانے والوں نے اس سے کنارہ کر لیا ہے جس کے قرآن ان کی قیمت کافی کم ہو گئی ہے حالت یہ ہو گئی ہے کہ کنناٹک کے بیلا گاوی میں ایک پولٹری فارم چالانے والے ویکتی نے قریب چھ ہزار مرگوں کو ٹرک میں بھر کر کھیتوں میں زندہ گاڑ دیا بیلا گاوی کے گوکک تعلق میں کسان نظیر احمد منگدر نے کھیت میں ایک بڑا گھڈا کھوڈا اور لگ بک چھ ہزار مرگوں کو ایک ٹرک میں بھر کر اس میں گاڑ دیا سیتہالش ورشیر نظیر کا کہنا ہے کہ میرے پاس کوئی انعے وکلپ نہیں بچا تھا ان مرگوں پر قریب چھے لاکھ روپے کی لاغت آئی ان کے کھانے اور دوائیوں کا خرچ ادھک ہے انہوں نے کہا کورونا وائرس کے خوف سے پہلے زندہ مرگے پچاس سے لے کر ستر روپے پرتی کلو کی ریٹ میں بک رہے تھے وہیں ابھی ان کی قیمت پانچ سے دس روپے پرتی کلو تک رہ جہی ہے دھائی کلو کا کوئی چوجہ بڑا ہونے پر مرگا بن کر مجھے دکتم پچیس روپے تک دے دے گا کسان نے چوجوں کو جندہ دفنانے کا ویڈیو بھی بنایا جو فائرل ہو گیا ہے ویڈم نہ یہ رہی کہ یہ خوفناک ویڈیو کورونا وائرس کے فیلنے سے روکنے کے ادھارن کے طور پر فائرل ہوا ہے 9500 چوجہ زندہ زمین میں گھاڑے ایسی ہی گھٹنا کولار جلے کے بانگر پیٹ تعلق میں بھی ہوئی ہے یہاں رامچند ریڈی نام کے ایک فارم کے مالک نے 9500 چوجوں کو زندہ گھاڑ دیا اس فارم کو چلانے والے ستیش نے مرگیوں کو دفنانے کے فیصلے پیچھے 20,000 روپے تک کے نقصان کا حوالہ دیا اسی پرکار مہاراشت کے دوہان میں بھی ایک پولٹری کسان نے 5.8 کروڑ روپے کی قیمت کے پولٹری اتپادوں کو نشٹ کر دیا ہے جن میں ایک دن کے 1.75 لاکھ پکشی اور 9 لاکھ ہیچر ایکس شامل ہیں چکن کے تھوک بھاو میں 70 فیزدی کی گراوٹ آپ کو بتا دے کہ کیندری پشو پالن ڈیری اممت سے پالن منطری گھرار سنگھ نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ مرگے سے کرونا وائرس فیلنے کے افعاؤں کے چلتے دیش کی پولٹری اتپادوں پر کافی اثر پڑا ہے بقول گھرار سنگھ ان کو دکشن بھارت سے آنے والے ایک سانسد نے بتایا کہ اس سے پولٹری اتپادوں کو روزانہ 1500 سے 2000 کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے وہیں کیندری پشو پالن ڈیری راجی منطری ڈاکٹر سنجیو گوہار بالیان کے مانے تو اس افعاؤں کے قرن چکن کے تھوک بھاو میں 70 فیزدی تک گراوٹ آئی ہے چکن کا بھاو جہاں 100 پر پرتی کلو چل رہا تھا ہوئے گھٹ کا 30 پر پرتی کلو تک آ گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کرونا کے قرن دنیا بھر میں 4000 سے زیادہ لوگوں کی جانے چلی گئی ہیں جبکہ ایک لاکھ سے ادھیک لوگ اس سے سنکرمت ہیں بیورو رپورٹ پتری کٹیری